ہیلو دوستو تو جا سکے پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ وانگ لنگ ٹینگ فیملی کے تین گریٹ ایلڈرز کو مارنے کے لیے ٹینگ جیاں سٹی آ چکا تھا ان میں سے ایک ایلڈر جس کا نام ماسر ٹینگ سین ہے انہی کی بیٹی سے وانگ لنگ کے کزن کی شادی ہو چکی تھی جس کے بارے وانگ لنگ کو ذرا سب ہی اندازہ نہیں دوسری طرف وانگ لنگ کا کزن وانگ زاؤ بھی بے شک اس لڑکی کو اپنانا نہیں چاہتا تھا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ٹینگ فیملی کی وجہ سے اس کی پوری فیملی ختم ہوئی تھی اور وہ اپنی فیملی کے ساتھ غداری نہیں کرنا چاہتا تھا اسی دشمنی کو ختم کرنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ وانگ زاؤ نے اپنی بیوی اور خود کی جان لے لی تھی تو پیار کرنے والوں کو اس طرح سے مرتا ہوا دیکھنا کافی زیارہ ایموشنل تھا دوسری طرف وانگ لنگ یہاں پر وانگ زاؤ کی سول کو لے کر اسے دوبارہ سے رینکرنیٹ ہونے کے لیے بیج دیتا ہے جبکہ وہ خود یہاں باقی کے ٹینگ فیملی میمبرز کو مارنے کے لیے واپس ہے ٹینگ جیا سٹھی آ گیا ماسٹر ٹینگ کو بھی ان سب چیزوں کے بارے معلوم ہو چکا تھا اور اس لیے انہوں نے غصے میں آ کر فوراں حکم دیا کہ ٹینگ یہ کو نینج سے جگایا جائے کیونکہ اب وہی صرف وانگ لنگ کو ختم کر سکتا ہے اب آگے تو نیکس اپیسوڈ کے شروعات یہاں ایک انجان کلٹیویٹر سے شروع ہوتی ہے جو کہ اپنے سامنے موجود کروا کے لوگوں سے سوال کر کے پوچھتا ہے کہ مجھے زاؤ کنٹری کی طرف جانا ہے کیا تم لوگ مجھے وہاں کا راستہ بتا سکتے ہو جو سن کر وہ مورٹل اسے جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہاں یہاں سے سو کلومیٹر دور اگر تم اس کی طرف جاؤ تو تمہیں زاؤ کنٹری مل جائے گی لیکن یہ راستہ بہت ہی ذرا خطرناک ہے کیونکہ اس راستے میں بلیک مرد دلدل موجود ہے جہاں سے کوئی بھی ایمورٹل یا پھر مورٹل چاہ کر بھی پاس نہیں کر سکتا یہاں یہ انسان اس کلٹیویٹر کو روکنے کی ہر ایک ممکن کوشش کرتے ہیں لیکن دوسری طرف وہ کلٹیویٹر خود کو کچھ ذرا ہی طاقتور سمجھ رہا تھا وہ ان انسانوں کی باتوں کو اگنور کرتے ہو فونان آگی کی طرف روانہ ہو گیا جہاں پر اڑتے ہوئے آخر کار وہ بلیک مرد دلدل تک پہنچاتا ہے جسے دیکھ کر وہ حیران ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ اچھا تو یہ ہے وہ خطرناک جگہ مجھے تو یہ بس ممولی سا ایک دلدل لگ رہا ہے جو کہتے ہوئے وہ اپنی فلائنگ سوڑ کا استعمال کرتے ہو یوں ہی آگے کی طرف اڑتا رہا پر تب یہ اچانک یہاں دلدل کے اندر سے ایک بلیک انرجی باہر آ کر اسے گھیڑ لیتی ہے جو دیکھ کر وہ کلٹیویٹر حیران ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ آخر یہ کیا ہے یہ کلٹیویٹر خود کو آزاد کرانے کیلئے جڑ پٹھانے لگا اور ساتھ ہی ساتھ وہ فرن پاور اپ پل کھا لیتا ہے جس کے بارے سے اس کی انرجی انکریز ہو گئی اسی پاور اپ بوسٹ کے بارے سے وہ خود کو اس بلیک اورہ سے آزاد کروا پایا اور وہ اب گبرا چکا تھا وہ خود کی جان بچانے کیلئے وہاں سے تیزی کے ساتھ نکلنے کی کوشش کرتا ہے لیکن جیسا کہ ان انسانوں نے اس کلٹیویٹر سے کہا تھا کہ آج تا کوئی بھی اس بلیک مرد دلدل سے باہر زیندہ نکل کر نہیں آ پایا تو یہاں اس کلٹیویٹر کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوتا ہے اس کے پیچھے ایک بلیک انرجی کا ہاتھ بن چکا تھا جو کہ اس سے یہاں سے نکلنے نہیں دیتا بلکہ وہ اس کلٹیویٹر کو لاس مومنٹ پر چگڑتے ہوئے سیدھے دلدل کے اندر کھیچتے ہوئے اسے جان سے مار ڈالتا ہے جس کے بعد ہم اس کلٹیویٹر کے سپیریچول روٹس کو دیکھتے ہیں جو کہ اس دلدل کی گہرائی میں جانا شروع ہو گئے اور ٹینگیوں انہیں پکڑ کر کھاتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ تو ڈیلیشیس ہے ان سب چیزوں کے بعد ایک بات تو ہمیں سمجھ آگئی تھی کہ یہ بلیک مرد دلدل کتنا زارہ خطرناک ہے جبکہ تبھی اچانک وانگ لنگ بھی یہاں پر پہنچ گیا تھا جو کہ بلیک مرد دلدل کے اوپر اڑتے ہوئے اپنے من میں کہہ رہا تھا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ ٹینگی یہی پر کہیں موجود ہے وانگ لنگ کو یہ ساری انفرمیشن ووفینگ ویلی کے سٹیک لیڈر نے دیتی جہاں پر وانگ لنگ ان سے سوال کرتے ہوئے پوچھتا ہے کہ وہاں پر تو سپیریچول وینس کے ایک سپیریچول ٹری بھی موجود ہے تو آخر اس جگہ کی حفاظت کون سا سیٹ کر رہا ہے جس پر وہ جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہاں پر اکیلے ٹینگی کی علاوہ اور کوئی بھی موجود نہیں پچھلے چار سو سال سے لگتا ہے ٹینگی اکیلے وہاں پر ریکٹ سپیریچول ٹری کی حفاظت کر رہا ہے اسی وجہ سے وہ بہت زیادہ طاقتور ہو گیا اسے کسی بھی سیٹ کی ضرورت نہیں کہ وہ اس جگہ کی حفاظت کرے بلکہ اُلٹا وہ جگہ اتنی زیادہ خیدرناک ہے کہ وہاں پر کوئی بھی ایمورٹل جانا پسند نہیں کرتا وہ جانتا ہے کہ وہاں پر جانے کا مطلب موت ہے یہاں جب وانگ لنگ کو یہ انفرمیشن ملی تھی تو وہ خود ہی بلیک مرد دلدل آ چکا تھا جہاں پر آتے ساتھی اچانک اس کے نیچے دلدل کا ایک توفان بننے شروع ہو گیا جس کے نیچے موجود ٹینگی بھی ہوش میں آتے ہوئے کہتا ہے کہ یقیناً تم وہی انسان ہو جس کے بارے وہ ماسٹر ٹینگ بات کر رہے تھے یہ تو بہت اچھا ہو گیا کہ تم خود ہی چل کر میرے پاس آ گئے ورنہ مجھے تمہیں مارنے کے لئے تمہارے پیچھے آنا پڑتا وانگ لنگ کو بے شک ٹینگی کی یہ باتیں پسند نہیں آتی اور وہ اس کا مو بننے کے لئے فوراں وہاں پر اپنے ڈیتھ سپیل ٹکنیک کو استعمال کرنے شروع ہو گیا جس کے بلڈی تھنڈر کی ویڈرس سے بلیک مرد دلدل میں کافی زرہ تواہی مجھ رہی تھی دور سے نارمل لوگ یہ دیکھ کر بہت سارا گبر آ چکے تھے انہیں لگ رہا تھا کہ شاید کوئی دیوتا زمین پر آ چکا ہے جو کہ اس پوری زمین کو مٹا دے گا دوسری طرف ہم لنزوان کو دیکھتے ہیں جو کہ یہ سب دیکھ کر بہت خوش ہو رہا تھا بلکہ وہ ایکسائٹیڈ ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ میرا ماسٹر ہے میرے ماسٹر وانگ لنگ کو کوئی بھی نہیں آ رہا سکتا وہ لا جواب ہے چاہے کوئی ٹینگی ہو یا پھر ٹینگ بھائی کوئی بھی اس کے سامنے نہیں ٹیک سکتا جو کہ باہر کی طرف وانگ لنگ کو بھی اب ٹینگی کی لوکیشن مل چکی تھی جہاں پر وہ اپنے ڈیتھ سپیل کا استعمال کرتے ہو فنوں سے اس پر حملہ کر دیتا ہے لیکن دوسری طرف ٹینگی بھی دلدل سے اپنا ہاتھ نکالتے ہوئے ڈیتھ سپیل کا استعمال کرتے ہوئے وانگ لنگ کی اس اٹیک کو نلیفائی کر چکا ایون کی لنزوان بھی اسے دیکھ کر ڈر شکاتا وہ گبراتے ہوئے کہتا ہے کہ آخر یہ کس طرح کا مانسٹر ہے جسے ڈیتھ سپیل سے بھی ڈر نہیں لگتا دوسری طرف موجود ٹینگی یہاں وانگ لنگ کو دیکھ کر کہتا ہے کہ واو تمہارے پاس بھی ڈیتھ سپیل ہے یہی ایک وجہ ہے کہ مجھے ہی تمہیں اپنے ہاتھوں سے مارنا ہوگا میرے علاوہ یہ کام اور کوئی نہیں کر سکتا جو کہتا ہے ساتھی وہ فوراں آگے کی طرف بڑھتے ہوئے یہاں وانگ لنگ پر ایک زور دار کی کرتے اس پر حملہ کر دیتا ہے جس اٹیک کی وانگ لنگ کے مجھ سے خون نکلا ہے یہاں ان دونوں واریئرز کے درمیان ایک زبرداس لیول کی فائٹ شروع ہو جاتی ہے پر اس فائٹ کے دوران ہم یہ بات صاف صاف دیکھ پا رہے تھے کہ وانگ لنگ کا کوئی بھی اٹیک یہاں ٹینگی پر اثر نہیں کر رہا وہ چاہے کوئی انچینمنٹ سپل یا پھر فرمیشن ٹیکنیک کا ہی استعمال کیوں نہ کر لے دوسری طرف ٹینگی کی باڑی خود بخود ریجن ریٹ ہو رہی تھی جو سب دیکھ کر وانگ لنگ پریشان ہوتی ہو اپنے من میں کہتا ہے کہ اگر سب کچھ ایسا ہی چلتا رہا تو یہاں سے میرا زندہ نکلنا مشکل ہو جائے گا لگتا ہے کہ زومبی کو ہرانے کے لیے مجھے کوئی دوسری ٹیکنیک ڈونڈنی ہوگی جو کہتا ہے ساتھی وانگ لنگ وہاں سے دھوٹ جانے لگا یہ دیکھ کر ٹینگی کو تو بہت ہی زیادہ خوشی ہو رہی تھی اس سے لگ رہا تھا کہ شاید اس نے وانگ لنگ کو ڈرا دیا اس لئے وہ دیرے دیرے وانگ لنگ کو فالو کرنا شروع کر دیتا ہے تاکہ وہ اس کے دل میں اپنا خوف بیٹا سکے لیکن دوسری طرف وانگ لنگ تو وہی شیر ہے جو کہ دو قدم پیچھے ہڑتا ہے تاکہ کہ وہ جپٹا مار کر شکار کر سکے یہاں پر بھی وانگ لنگ بلکل ایسا ہی کرتا ہے جو کہ فورنس سے رکھتے ہوئے اپنے فربیرن فلیک کو باہر نکال چکا اور اس کا استعمال کرتے ہو وہاں پر تین دریگنز کی سول کو سمن کر لیتا ہے جو تینوں دریگنز فورنس سے ٹینگی پر حملہ کرنے کے لئے پہنچ گئے جبکہ ٹینگی اپنی جگہ سے بھی نہیں ہل رہا تھا بلکہ وہ اس اٹیک کو اپنی باڈی پر لے لیتا ہے جس کی وجہ سے وہاں پر ایک بہت بڑا انرچی بلاسٹ ہو گیا وانگ لنگ کو لگ رہا تھا کہ شاید اب ٹینگی ختم ہو چکا ہوگا لیکن جب سامنے سے دو آٹا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ٹینگی ابھی بھی بلکل صحیح سلامت ہے الٹا اس کی باڈیز پر جو انجریز ہوئی تھی وہ بھی دوبارہ سے ریکاور ہو گئی جو دیکھ کر تو وانگ لنگ شک ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ آخر یہ کیسے ہوا میری سپیریچول ڈریگنز کے اٹیک کا بھی اس کی باڈی پر کوئی اثر نہیں ہوا آخر اس کی باڈی اتنی سٹرونگ کیسے ہو سکتی ہے یہ کہتے ہو وانگ لنگ نے اس سے بھی زارہ پاورفول اپنے ملٹیپل صورٹ فرمیشن ڈگنیگ کو ریڈی کر لیا جہاں پر وہ ملٹیپل صورٹ کا استعمال کرتے ہوئے ٹینگی پر اٹیک کرنا شروع کر دیتا ہے جہاں دوسری طرف ٹینگی بھی آسانی کے ساتھ ان اٹیکس کو اپنی باڈی پر جیلتے ہوئے کہتا ہے کہ لڑکے میں نے سوچا نہیں تھا کہ تمہیں اتنے زارہ کمزور ہوگے وانگ لنگ بھی اس کی باتیں سن کر اور زیارہ پامپ ہو گیا اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے اپنے ملٹیپل صورٹ کو ایک ڈیوائن صورٹ میں کنوارڈ کر دیا جس کا استعمال کرتے ہیں وہ ٹینگی پر فائنل اٹیک کر چکا وانگ لنگ کا یہ ڈیوائن صورٹ اٹیک بہت ہی زارہ پاورفول تھا جس نے ٹینگی کی باڈی کو پوری طریقے سے ختم کر دیا یہ دیکھ کر وانگ لنگ تھوڑی سی چین کی ساس لیتا ہے لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اچانک ٹینگی دوبارہ اس بلیک مٹ دلدل کے اندر سے زندہ ہو کر باہر آ گیا جہاں وہ وانگ لنگ کے سامنے کھڑے ہو کر مسکراتے ہوئے کہتا ہے کہ تم چاہ کر بھی کبھی میری باڈی کو ڈسٹروئن نہیں کر سکتے لیکن مجھے اچھا لگا کہ اٹلیس تم نے کوشش تو کی یہ کہتے ہیں ساتھی وہ ایک میٹیو ٹکنیک کا استعمال کرتے ہو فورس سے وانگ لنگ پر حملہ کر چکا جو اٹیک وانگ لنگ کو تکڑا کر اسے فورس زمین پر لے آتا ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وانگ لنگ اس اٹیک سے زندہ بچ گیا الٹا وہ اپنے آر تھائیڈنگ ٹکنیک کا استعمال کرتے ہو خود کو بچا کر وہاں سے دور جانا شروع کر دیتا ہے جس پر تو ٹینگی بھی سپرائز ہو کر کہتا ہے کہ واو تم میرے اٹیک سے بچ گئے یہ تو بہت اچھا ہوا کیونکہ اب میں تمہارے ساتھ تھوڑا اور کھیل سکتا ہوں جو کہتے ہو وہ وانگ لنگ کے پیچھے روانہ ہو جاتا ہے دوسری طرف سین شفٹ ہو کر یہاں ماسٹر ٹینگ پر آ گیا جو کہ ٹینگ جوئی کے جیڈ پیڈنٹ کو جلاتے ہوئی کافی ذرہ ایموشل دکھائی دے رہے تھے دوسری طرف ان کا سرونٹ یہاں ماسٹر ٹینگ سے کہتا ہے کہ یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمیں ماسٹر ٹینگی کی مدد کرنے کے لئے کسی کو بیجنا چاہیے اگر آپ کو ہو تو میں اپنے پورے کلین کے واریئرز کو وہاں پر بیجنے کے لئے تیار ہوں جو سن کر ماسٹر ٹینگ واپس جا کر اپنی سیٹ پر بیٹھ گئے اور وہ یہاں اپنے سرونٹ کو جواب دیتے ہوئی کہتا ہے کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ ٹینگی کو ہرانا بلکل بھی آسان کام نہیں وہ ہمارا ایک انسیسٹر ہے جو کہ چار سو سال پہلے گوڈ بننے سے صرف ایک سٹیپ پیچھے تھا ٹینگی کے پاس سپیشل ٹائپ سپیریچول روٹس تھے جو کہ اسے سب لوگوں سے خاص بناتے ہیں ایون میں نے سنا ہے کہ جب وہ نینچین سو لیول میں تھا تب اس کا مقابلہ کرنے کے لئے کوئی بھی اتنا پاورفول نہیں تھا کہ وہ اس کے سامنے کھڑا ہو سکے اور اب تو اتنے سالوں کی کلٹیویشن کے بعد وہ اس سے بھی کئی زیارہ طاقتور ہو چکا ہے جو ساری باتیں سن کر ان کا وہ ایلڈر بھی بہت ہی زیارہ سپرائز تھا دوسری طرف ماسٹر ٹینگ اپنی بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر وانگ لینگ ایک گوڈ نہیں بنا تو اس کا مرنا تیع ہے وہ آج چاہ کر بھی خود کو نہیں بچا پائے گا جو کہتے ساتھی سین شیفٹ و کر دوسری طرف وانگ لینگ پر آ گیا وانگ لینگ کی سیچویشن یہاں سچ میں کافی زیارہ خراب تھی اور وہ اپنی جان بچا کر یوں ہی آگے کی طرف باگتا جا رہا تھا جہاں پر لینزو انپریشان ہوتے ہوئے وانگ لینگ سے کہتا ہے کہ مجھے بہت زیارہ ڈر لگ رہا ہے اس طرح تو ہم دونوں جان سے مارے جائیں گے وانگ لینگ تمہیں ہی کچھ کرنا ہوگا ہم اس سے فائٹ نہیں کر سکتے اس لئے بہتر یہ ہے کہ تم اپنی فل سرنگھ کا استعمال کرتے ہو خود کو بچا کر یہاں سے زندہ نکل جاؤ جس پر وانگ لینگ جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ نہیں میں یہاں سے باگنے والا نہیں ہو بلکہ میں اس کی کوئی نہ کوئی کمزوری ڈونڈوں گا ہر کسی کی کوئی نہ کوئی کمزوری ہوتی ہے بس مجھے صرف اسے ڈونڈنا ہوگا یہ کہتا ساتھی وانگ لینگ یوں ہی آگے کی طرف بڑھتا رہا تبھی اچانک وانگ لینگ کو اس دلدل میں کچھ عجیب سا محسوس ہوتا ہے وہ اس بلیک مرڈ کو اپنے ہاتھ میں اٹھا کر دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ تو بلیک مرڈ پوری طریقے سے سپیریچول روٹ سے بنی ہے میں یہ بات تو جانتا رہا کہ ٹینگ فیملی لوگوں کی سپیریچول روٹس کا استعمال کرتے خود کو سٹرونگ کر رہی ہے لیکن ٹینگ یہ کی ٹیکنیک اپنے باقی کے فیملی میمبر سے بلکل الگ ہے جو کہتے ساتھی وانگ لینگ اس پورے کے پورے بلیک مرڈ کو سکین کرنے شروع ہو گیا لینزوان بھی سمجھ جاتا ہے کہ یہاں پر موجود یہ جتنا بھی بلیک مرڈ ہے سارا کی سارا سپیریچول روٹ سے بنا ہوا ہے جبکہ ساتھی سار وانگ لینگ جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے معلوم ہو گیا ٹینگ یہ کی باڈی بھی سپیریچول روٹ سے بنی ہوئی ہے اس لئے جب پچھلی دفعہ میں نے اپنی ڈیوائن سوڈ کا استعمال کرتے ہوئے ٹینگی کی باڈی کو دیسٹروئی کر دیا تھا اگر وانگ لینگ ہزاروں بار بھی یہاں ٹینگی کی باڈی کو دیسٹروئی کر دے تو ہزاروں بار ٹینگی کی باڈی دوبارہ سے ریجن ریٹ ہو جائے گی اس لئے ٹینگی کو مارا نہیں جا سکتا جو ساری باتیں سوچتا ہے وانگ لینگ اپنے من میں کہہ رہا تھا کہ مجھے کسی طریقے سے ٹینگی اور اس بلیک مرڈ کا آپس میں کنیکشن ختم کرنا ہوگا ایک بار میں ان دوروں کی بیچ کا کنیکشن ختم کر دوں اس کے بعد شاید مجھے کوئی ایسا راستہ مل سکے جس کے مرد سے میں ٹینگی کو جان سے مار سکوں یہ کہتے ہوئے وانگ لینگ اپنی جگہ پر رک گیا جبکہ تبھی اچانک ٹینگی بھی وہاں پر پہنچ جاتا ہے جو کہ وانگ لینگ کے آسفاس مرڈ کو ہڑاتوئے کہہ رہا تھا کہ لڑکے تم نے کافی دیر تک باغ لیا اب وقت آ چکا ہے کہ میں تمہارا قصہ یہی پر ختم کر دوں کیونکہ تمہارے ساتھ کھلنے میں اوٹ زیرا مزا نہیں آ رہا جو کہتے ساتھی وہ ایک سینٹری پیٹ کے سکیلیٹن کا استعمال کر دے اور فوراں سے وانگ لینگ پر حملہ کر چکا لیکن اس حملے کے باؤجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وانگ لینگ کو کچھ نہیں ہوا جو دیکھ کر تو ٹینگی پوری طریقے سے سپرائز ہو جاتا ہے دوسری طرف وانگ لینگ یہاں پر ٹینگی کو کہہ رہا تاکہ میں بھی اسی موقع کا انتظار کر رہا ہوں اب میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ تم میرے سامنے کیوں نہیں ٹھیک سکتے یہ کہتے ساتھی وانگ لینگ نے فوراں وہاں پر اپنے آئیس ڈومین سکل کو ایکٹیویٹ کر دیا جس کے وعدہ سے دور دور تک جتنا بھی بلیک مرد تا وہ سارا کے سارا فریز ہو گیا اٹھیں گے اسی وعدہ سے یہاں بلیک مرد کے اندر موجو سپیرچول روٹس کو ایبزورب نہیں کر پا رہا تھا اس کا کنیکشن پوری طریقے سے ختم ہو چکا ہے جو دیکھتے وہ وانگ لینگ سے کہتا ہے کہ یہ ایک بہت ہی دنس لیئر آف آئیس ہے لیکن کیا تمہیں سچ بھی لگتا ہے کہ یہ مجھے زیادہ دیر تک روپ پائے گی جو سن کر تو وانگ لینگ فوراں سے وہاں پر ایک فرمیشن بناتے ہوئے اپنے آئیس ڈریکن کو سمن کر چکا تھا اور وہ یہاں پر ٹینگی کو جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ ہاں میں بھی یہ بات اچھے سے جانتا ہوں اسی وجہ سے میرا پلان ہے کہ کیوں نہ میں تمہیں بھی فریز کر دوں جس کے بدا سے مجھے تھوڑا اور زیادہ وقت مل پائے گا یہ کہتے ہیں ساتھی وانگ لینگ نے اپنے آئیس ڈریکن کو تیزی کے ساتھ یہاں ٹینگی کی طرف بھیج دیا جس سے ٹینگی اپنے بلیک اورا کا استعمال کرتے خود کو پروٹیک کرنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن دوسری طرف اس آئیس ڈریکن اینڈ وانگ لینگ کی آئیس ایبیلیٹیز کافی ذرا خطرناک تھی جو کہ پوری طریقے سے یہاں ٹینگی کو فریز کر دیتا ہے جو کر کے وانگ لینگ کو لگ رہا تھا کہ شاید اس کا کام ہو گیا اسی لئے وہ اپنے آئیس ڈریکن کو بھی واپس سے فربیڈن فلیک کے اندر رکھ چکا تھا لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ٹینگی نے تو ابھی صرف شروعات کی ہے کیونکہ تبیہ اچانک ٹینگی اپنی ڈیمی گوڈ کی انرجی کو ایکٹیویٹ کر چکا جہاں ایک بڑے سی بلاس کے ساتھ وہ اس آئیس سے خود کو انفریز کر چکا وانگ لینگ دوسری طرف اس انرجی اس سے پیچھے کی طرف ہڑتے ہوئے کہتا ہے کیا خیر یہ کس طرح کی انرجی ہے ایسا لگتا ہے جیسے کہ اس انرجی کو میں پیچانتا ہوں دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ٹینگی کی باڈی پر کچھ گولڈن مارکس بن چکے تھے اور وہ مسکراتے ہیں وانگ لینگ سے کہہ رہا تھا کہ آج ایک لمبے عرصے بعد میں بہت ہی زیارہ خوش ہوں چار سو سال میں یہ تم پہلے انسان ہو جس نے مجھے اس حد تک مجبور کر دیا کہ میں اس اپنے فائنل موف کا استعمال کروں اور یہ کہتے ساتھی وہ ایک بار پھر سے وانگ لینگ پر حملہ کرنے کے لئے تیزی کے ساتھ اسی کی طرف بڑھ چلا وانگ لینگ یہاں پر ٹینگی کو روکنے کے لئے اپنے ملٹیپل سو ٹگنیکہ دوبارہ سے استعمال کرنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں اس لئے ہم دیکھتے کہ وہ بھی اپنے پنچ کو ریڈی کرتے ہوئی تیزی کے ساتھ جا کر ٹینگی اسے تکڑا جاتا ہے جہاں پر ٹینگی اور وانگ لینگ دونوں کی سرن بلکل برابر لگ رہی تھی وانگ لینگ اس کی پاور کو محسوس کرتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ یہ انرجی کچھ جانی پہچانی محسوس ہو رہی ہے لیکن مجھے پوری طریقے سے سمجھ نہیں آ رہا دوسری طرف ہم دیکھتے کہ ٹینگی تو یہاں پر بینا کوئی سیکنڈ ضائع کرے ہوئے لگاتار وانگ لینگ پر اٹیکس پر اٹیکس کرتے جا رہا تھا جن سے وانگ لینگ نے شیلڈ بنا کر خود کو پروٹیک کرنے کی کوشش کی لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں اس لئے ہم دیکھتے کہ وانگ لینگ نے مجبوری میں فائٹ کے دوران فورن اپنی چین ٹکنیک کا استعمال کرتے ہوئے یہاں ٹینگی کو باند دیا تاکہ اسے سوشری کا وقت مل سکے جبکہ ٹینگی یہاں پر وانگ لینگ کو جواب دیتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ تمہارے یہ چینز مجھے زیادہ لیتک روک نہیں سکتے جو سنکر وانگ لینگ اپنے ہیملی بول آرٹیفیٹ کو باہر نکال کر فورن ٹینگی کے چیز پر حملہ کر دیتا ہے تاکہ وہ اس کا قصہ وہی پر ختم کر دے لیکن یہ کر کے تو وانگ لینگ کو ایک بڑا چڑکہ لگتا ہے کیونکہ اس نے ٹینگی کی باڈی میں انشین گوڈ ٹوسی کی تھوڑی سی انرجی دیکھ لی تھی جبکہ ساتھی ساتھ ٹینگی کی باڈی میں بھی انشین گوڈ کا ایک بلڈ ڈراؤپ ہے اب یہ سب دیکھ کر وانگ لینگ کو سارا قصہ سمجھا گیا کہ ضرور ٹینگی بھی انشین گوڈ ریلم گیا ہوگا جہاں پر اس نے انشین گوڈ ٹوسی کا ایک بلڈ ڈراؤپ حاصل کر لیا اور وہی پر اس سے ایک ڈیتھ سپیل بھی ملا ہوگا بلکل میری طرح جس چیز کی وجہ سے ٹینگی کو خود پر اتنا زارہ گرور تھا وہ اپنی اس وانڈ ڈراؤپ آف انشین بلڈ کا استعمال کرتے ہو خود کو انچین سے آزاد کر دیتا ہے جبکہ ساتھی ساتھ وہ وانگ لینگ کے سامنے خود کو فلیکس کرتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ لڑکی اب تک میں نے تمہیں جان کر زندہ رکھا ہے اگر میں چاہتا تو میں تمہیں ایک سیکنڈ کے اندر جان سے مار سکتا تھا یہ کہتے ہو وہ تیسی کے سار وانگ لینگ کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتا ہے پر اب وانگ لینگ بھی سیریوس ہو چکا تھا وہ اپنے ہملی بول کو ٹکڑوں میں بانتے ہوئے ایک بار پھر سے یہاں ٹینگی کے چیز پر حملہ کر چکا جس کے بارے سے وہ انشین گوڈ کا بلڈ ڈراؤپ دوبارہ سے دکھنے شروع ہو جاتا ہے اور وانگ لینگ بینا کوئی لمحہ ضائع کرتے ہوئے فون اور آگے کی طرف بڑھ کر اپنے ہاتھ کو یہاں اس کے چیز میں گنساتے ہو اس ڈراؤپ کو کیچ کر چکا جبکہ ساتھی سار وانگ لینگ غصہ ہوتے ہوئے ٹینگی ایسی کہہ رہا تھا کہ بے وکوف انسان آخر تم خود کو سمجھنے کیا لگے تمہارے پاس شینشین گوڈ کے بلڈ کا صرف ایک ڈراؤپ ہے جبکہ میرے پاس اس کا پورا کی پورا سمندر اور اس کے بوجود تمہیں لگتا ہے کہ تم مجھے ہرا سکتے ہو ذرا سوچ سمجھ کر اپنے دشمن کو چنا کرو دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ٹینگی یہاں پر خود کو بچانے کے لئے آسمان میں ایک فرمیشن بناتے ہوئے سکیلیٹن سمن کر چکا تھا جو کہ تیزے کے ساتھ وانگ لینگ کی طرف ہی آ رہا ہے جبکہ دوسری طرف وانگ لینگ کو سکیلیٹن کی ذرا پرواہ نہیں تھی بلکہ وہ ٹینگی کے باڈی سے انشین گوڈ کے اس بلڈ ڈروپ کو باہر نکال لیتا ہے جسے وانگ لینگ اپنی باڈی کے اندر ایبزورب کر چکا تھا ساتھی ساتھ وہ ٹینگی سے کہتا ہے کہ مرنے سے پہلے کیوں نہ میں تمہیں اصلی انشین گوڈ بلڈ لائن کی پاور دکھا دوں یہ کہتے ساتھی وانگ لینگ اپنے انشین گوڈ بلڈ لائن کی مرد سے یہاں پر ایک انشین گوڈ کو سمن کر چکا تھا جو کہ اپنے ویپن کا استعمال کرتے ہوئے سامنے کی طرف سے آنے والے سکیلیٹن پر حملہ کر دیتا ہے جو اٹیک اتنا زیارہ پاورفول تھا کہ وہ سکیلیٹن تو وہی پر چکنا چور ہو جاتا ہے ایون کی اس ایفیکٹ کے کاران ماسٹر ٹینگی کو بھی کافی بری انجریز ہوئی اس کے چیس میں تو پہلے سے ایک ہول موجود تھا وہ مرتی بھی کہتا ہے کہ یہ واقعی میں کمال کا ہے اور یہ کہتے ساتھی وہ فرن نیچے گر کر وہی پر مارا گیا جو کہنے کے بعد وانگ لنگ یہاں اس کی سول کو کیپچر کر کے اپنے پاس رکھ لیتا ہے دوسری طرف دور ہم ماسٹر لی کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک پورٹل کا استعمال کرتے ہوئے ساری فائٹ کو دیکھتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ یہ لڑکا تو واقعی میں کافی انٹرسٹنگ ہے کیونکہ اس نے امید نہیں کی تھی کہ کوئی اتنی چھوٹی عمر میں اتنا طاقتور ہو جائے گا دوسری طرف سین شیفٹ ہو کر یہاں ماسٹر ٹینگ کے کیسل پر آ گیا جہاں پر کیسل کے باہر کئی سارے سولڈر مل کر وانگ لنگ کے بنائے ہوئے شیل بیریئر کو توڑنے کے اپنی پوری کوشش کر رہے تھے لیکن وہ لوگ اس میں کمیاب نہیں ہو پا رہے اس لئے ٹینگ فیملی کا ایک ایلڈر ماسٹر ٹینگ کے پاس آ کر ان سے کہتا ہے کہ ہم لوگوں نے اپنی پوری کوشش کی لیکن ہم اس فرمیشن کو نہیں توڑ پا رہے اس لئے ماسٹر ٹینگ آپ کو ہی آگے آ کر ہمارے سولڈرز کی مرد کرتے ہوئے اس بیریئر کو توڑنا ہوگا ورنہ ہم لوگ یہ کام نہیں کر سکتے جو سن کر تو اچانک ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ماسٹر ٹینگ کا غصہ اسمان چونے لگا وہ ایک زوردار پنچ کرتے ہوئے اپنے پاس موجود ٹیبل کو چگنا چور کر دیتے ہیں جو دیکھ کر اس ایلڈر کو لگ رہا تھا کہ شاید ماسٹر ٹینگ کو میری بات سن کر غصہ آ گیا اس لئے وہ اپنی جان بچانے کے لئے بھیگ مانگتے ہوئے کہتا ہے کہ پلیز ماسٹر مجھے ماف کر دیجئے اگر میری کسی بات نے آپ کو غصہ دلا دیا ہو لیکن اصلی بات تو کچھ اور تھی ہم دیکھتے ہیں کہ ماسٹر ٹینگ تو یہاں ٹینگی کی جیڈ پیڈنٹ کی طرف دیکھ رہا تھا جس میں درارے پڑنا شروع ہو گئی وہ ایلڈر بھی یہ دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کہ ٹینگی مارا گیا اس لئے وہ بہت ہی زیارہ پریشان ہو گیا وہ گبراتی ہوئے اپنے ماسٹر ٹینگ سے کہتا ہے کہ اب ہم لوگ کیا کریں گے وانگ لینگ نے تو ہمارے انسیسٹر ٹینگ یہ کی بھی جان لے لی جو کہ بہت ہی زیارہ پاورفول تھا دوسری طرف ماسٹر ٹینگ بھی جانتے دیں کہ اب جنگ کے علاوہ کوئی راستہ نہیں اس لئے وہ اپنے ایلڈر سے کہتے ہیں کہ ہمارے ٹینگ فیملی کے جتنی بھی میمبرز ہیں ان سب لوگوں کو ٹینگ جیا سیٹی میں فوراں آنے کے لئے بولو اور جنگ کی تیاریے شروع کر دو کیونکہ وانگ لینگ یہاں پر آنے والا ہے ابھی سیٹی میں خون کی ندیہ بہی گی اور یہاں اسی خطرڑاک سینگ کے ساتھ ہمارے یہ اپیسوڈ یہی پر ختم ہو جاتا ہے